مواشرے میں آگے بڑھنے کا راز بحثیت قوم ہمارا آئیکیو لیول دیگر اقوام سے بہت زیادہ ہے مگر ہم میں چند اخلاقی کمزوریاں ایسی ہیں جن میں آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی ہم ان سے پیچھے ہی ہیں ان میں ایک اخلاقی کمزوری وعدے کو پورا نہ کرنا ہے اپنی ذات صلاحیت اور قابلیت پر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور اپنے خیال میں ہم سب لائک و فائک ہوتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسرے فرد یا معاشرے کے ساتھ ہو تو پھر ہم زیرو واقعہ ہوتے ہیں چنانچہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ اس معاشرے میں ای فائ اہد کا بڑا فکتان ہے بہت سارے لوگ کسی کام کو شروع تو کر لیتے ہیں مگر اس کو پورا نہیں کرتے انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سپرمین بھی بن جائے تو اس کو دوسرے انسانوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے آپ اپنے ڈرائیور اپنے سسٹم اور اپنے بڑے پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہیں لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اہد و پیما اور کاموں کو پورا نہ کرنے کا میار بہت خراب ہے تو پھر انسان حوصلہ ہار بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں مردم بیزار انسان بھی وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں سے تھک چکا ہے وعدہ افاہ کرنے والا کون اپنے اہد کو وہی انسان پورا کر سکتا ہے جس کے اندر مضبوط قوت ارادی ہو مضبوط قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کر گزرے ویل پاور ایک کمال کی چیز ہے یہ انسان کو کسی بھی ارادے فیصلے اور مقام پر کھڑا ہونے اور ڈٹ جانے کے لیے پورا پورا تیار کرتی ہے کسی جگہ پر آپ کے پیر جو جمتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی ویل پاور ہوتی ہے ویل پاور کے پٹھے انسان کے ذہن کے اندر ہیں یہ کوئی جسم نہیں رکھتے بار بار کے وعدے توڑے بنائے کام کر کے ادھورہ چھوڑے خواب دیکھے اور پھر ادھورے چھوڑے کتاب شروع کی درمیان میں چھوڑ دی یہ سارے وہ کام ہیں جن سے آپ کے یہ مسلس بنتے ہیں اب ان کو مضبوط کرنا ہے یا کمزور یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نشے کی علت میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں بیش دیتے ہیں آپ میں سے کسی نے کچھ دنوں کے لیے اگر اپنا مکان چوکی دار کے بغیر چھوڑا ہو تو معلوم ہوا ہوگا کہ گھر کے پائپ اور نلکے تک اتر جاتے ہیں اب یہ کون کرتا ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نشے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ ان میں ویل پاور نہیں ہوتی ان کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا ان کے ارادی کی طاقت سلب ہو چکی ہوتی ہے دین اسلام کے سارے فلسفے کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے قوت ارادی کو مضبوط کر لے اور اس کی مثال یوں سمجھیں حکم ہے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ جو حالت انسان کے غصے میں ہوتی ہے نشے میں بھی اس کی مائن کی فریکوینسی اسی حالت میں ہوتی ہے جس سے اس کے فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور ان کی ویل پاور مارفین یہ ایک نشہ ہے جو 1930 کے درمے اندریافت ہوا اس سے پہلے کہ اتنا عام نہیں تھا اور نہ ہی انجیکشن کے طور پر لیا جاتا تھا ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے آخری ایام میں جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ڈاکٹروں نے ان کو مارفین کا انجیکشن تجویز کیا مگر انہوں نے صاف انکار کیا علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ موت کا تجربہ میں پورے خوش اور حواظ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ شعور جس کے ساتھ میں نے عشق کیا وہ کلمہ جس پر میں ساری زندگی کاربند رہا ایسا نہ ہو کہ کہیں نشہ کی حالت میں میں اس کو چھوڑ دوں انہوں نے درد قبول کر لیا لیکن اپنے کلمے اور شعور کو ختم کرنے پر راضی نہ ہوئے ارادہ آپ کا اسلام ہے اور یہی آپ کا دین ہے جس میں ارادہ نہ ہو وہ دنیا کے لیے بیکار ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشہی کو کوئی بھی انسان نوکری پر نہیں رکھتا وجہ یہی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی بھروسہ نہیں وہ اگر وفادار ہے تو اتنا ہی خوفناک بھی ہے مرنے پر آئے گا تو آپ کے لیے مر جائے گا اور بیچنے پر آئے گا تو آپ کی موٹر ٹوٹی حتیٰ کے ہر چیز کو بیچ دے گا یعنی جب اس کو نشہ کی طلب ہوگی تو اس کی یہ سوچ کہ آپ اس کے مالک ہیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی